کہ دنگروں کو ان کا سامادک میاں یا مقام دلانے کا طریقہ رہے تم نہ دنگر کے ہو نہ تم دلیت کے ہو نہ تم مسلمان کے ہو نہ تم کسان کے ہو تم کسی کے نہیں ہو تم صرف ستہ کے بھو کے ہو اور تم دولت کے پجاری ہو تم عوام کے دوست نہیں ہو عوام کے قادم نہیں ہو الیکشن چناؤ لڑتا ہوں سب کے سامنے آ کے لڑتا ہوں بغیر کسی سے درے لڑتا ہوں میری جان پر کئی مرتبہ حملہ ہوا گاڑی پر گولیاں چلی مگر ہم بھکنے والے نہیں ہیں دولت کے آگے نہ ہم دولت کے آگے بھکنے والے ہیں نہ ہم طاقت کے آگے جھکنے والے ہیں یہ مائم پاٹی ہے اور دوسرے دیکھیں تو آپ سب بھک گئے انہوں خرید رہے سیڑ ساپ گھرید رہے لے لے کتہ لے تا لے بول لگا تیری بولی کتی ہے بول حراج ہو رہا ہے پولیٹیشنز کا الیکٹرال بانڈ کے نام پر سب لوگ اپنا ضمیر بیٹھ چکے ہیں اور جب آ کر یہ لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ تم کیا غریبوں سے محبت کرتے جب ان کا خون چوسنے والوں سے تم پیسے لے رہے ہو تو ایسا آئے کہ کبھی ادھر کولاٹی مار رہے کبھی ادھر کولاٹی مار رہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کی کولاٹیوں کو دیکھ کر بندر بھی شرما جاتا ہوں گا کہ کتنے کولاٹی مار لیے لو پورے ہمام میں ننگے ہیں یاد رکھو آپ ایک ہمام میں یہ پورے ننگے ہیں اگر کسی کو بھی الیکٹرال بانڈ نہیں ملا تو بی ٹیم کو نہیں ملا ہم کو کالی دیتے ہیں ہم بی ٹیم ہیں اگر میں بی ٹیم ہو تو کچھ تو ملنا چاہیے تھا نا نریندر موڈی کی پارٹی کو ایک بیف کی کمپنی ہے علانہ علانہ نے نریندر موڈی کو دس کورڈ روپے کا الیکٹرال بانڈ دیا دیر کورڈ کا صرف سنا کو دیا اب کس کی گوش کی دکان بند ہے مہاراشرہ میں سمجھ گئے نا آپ کس کی گوش کی دکان بند ہے کتھک کی اور خورشیوں کی آپ نے ہر سماج کے ہر سمودائی کے لیے کام کرنے کی پوری کوشش کی اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے پانچ سال میں بلکہ پورے پانچ سال میں دیر سال تو کوویٹ کے ذریعے ختم ہو گئے اور کوویٹ میں لوگ مر رہے تھے تکالیف اٹھا رہے تھے تو انتیاز جلیل صاحب کو صرف ساڑھے تین سال کا موقع ملا امپی لائٹ فنڈ بھی نہیں ہم تمام کو نہیں ملا جتنا بھی فنڈ ملا انتیاز جلیل صاحب نے اس کا استعمال کرنے کی کوشش کی اور اس کے ذریعے سے انہوں نے ہر مقام پر ڈیولپمنٹ کروایا ہے میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ گنگاپور کے اس بدھان سوا میں لاسور کر جو ریلوے سٹیشن کے کراسنگ کا مسئلہ ہے میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ کراسنگ کا مسئلہ ہے ہم ضرور پوری خوشش کر کے اس مسئلے کو بھی حل کروائیں گے میری آپ تمام سے ایک اپیل ہے کہ پانچ سال میں آپ امتیاز جلیل صاحب کا کوئی ایک ایسا سٹیٹمنٹ بتا دیجئے کہ امتیاز جلیل صاحب نے کسی سمودائے یا کسی مذہب کے ماننے والوں کا دل توڑا ہے امتیاز جلیل کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں دکھا سکتے امتیاز جلیل نے پارلیمنٹ میں جب کبھی بھی بات کی ہے ان کو موقع ملا انہوں نے ہر سماج کی ترقی کے لیے اور انصاف کے لیے بات کی آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ میں دنگر سماج کے ریزرویشن کی بعد ایک نئی کئی مرتبہ امائم پارٹی کی طرف سے امتیاز جلیل صاحب نے اس مسئلے کو اٹھایا پارلیمنٹ کا آخری سشن ہو رہا تھا جنوری میں اس میں آپ دیکھ لیجئے امتیاز جلیل کی تخریر ہے اس پیچ ہے جس میں امتیاز جلیل نے دنگر سماج سے انصاف کا مطالبہ کیا بلکہ امتیاز جلیل نے اپنی سپیچ میں بتایا کہ کیسے بی جے پی ہو یا شف سینہ ہو یا راج پوادی ہو یا کانگریس ہو انہوں نے دنگر سماج کو صرف ان کے اوٹ حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا مگر ان سے انصاف نہیں کیا سامادھک نیائے کی بات سب لوگ کرتے ہیں مگر اس کو زمین پر عمل کرنا اس کے اوپر عملی جامع نامہ پہنانے کا کام اگر کوئی کر رہی ہے تو پاٹی امائیم پاٹی ہے وہیں پر امتیاز جلیل نے مراتہ سماج کے ریزروے آرکشن کی بات کی وہیں پر امتیاز جلیل نے علشنکہ سماج کے مسلمانوں کے آرکشن کا مسئلہ اٹھایا کہ کس طرح محمود اور رحمان کمیٹی کی ریپورٹ کو باموے ہائی کورٹ نے خبول کیا تھا میرے بھائی میرے بزرگوں میری زردہ اور ماں اور بہنوں یہ آپ کے امپی کی محنت رہی ہے اور بیس سال سے جس پارٹی کے امپی جیت کر آرہا تھا رنگ آباد کی جنتہ کے اوٹوں سے وہ جب کبھی بھی اپنی زبان سے کچھ بولتے ہیں اناب سنا بھی بکتے تھے وہ دل توڑنے کی بات کرتے تھے وہ گھروں میں دیوار اٹھانے افرد کی دیوار اٹھانے کی بات کرتے تھے مگر امتیاز جلیل نے وہ کام نہیں کیا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو شف سینہ دو راشتہ وادی ایک بی جے پی ایک کانگریس یہ چھے چھے مل کر امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکنے کے لیے آ رہے ہیں یہ جان چکے ہیں کہ اکیلے نہیں مقابلہ کر سکتے امتیاز جلیل کو روک نہیں سکتے تو دونوں شف سینہ دونوں راشتہ وادی ایک کانگریس ایک بی جے پی مل کر یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امتیاز جلیل کی کامیابی کو روکا جائے ایک شفصینہ کا بیس سال سے جس کو اورنگ آباد کی جنتہ نے اپنی خدمت کرنے کے لیے امپی بنایا وہ آج کہہ رہا ہے کہ بھائیوں بھائیوں میرا آخری الیکشن ہے میری مدد کر دو میں اس سے کہنا چاہ رہا ہوں تیرا آخری الیکشن دوہزار انیس میں ہو چکا ہے اب کوئی تیرہ آخری الیکشن نہیں ہے بیس سال تم کو اورنگ آباد کی جنتہ نے موقع دیا بیس سال کی شادی ہو جاتی تم بیس سال میں کچھ بھی نہیں کر سکے اورنگ آباد کے لیے اگر ہم ان کے بیس سال کے سٹیکمنٹ کو نکالیں گے ایک سے ایک وحیات خسم کی باتیں انہوں نے کی نفرد کی باتیں کی مگر ایک بات تو ہے کہ امتیاز دلیل کو آپ نے کامیاب کیا دنگر سماج نے کیا دلیل سماج نے کیا ماتنگ سماج نے کیا امتیاز دلیل کو مراتھاؤں نے ہوٹ دیا غریبوں نے ہوٹ دیا ونجاروں نے ہوٹ دیا سماج مسلمانوں نے سکھوں نے عیسائی نے ہوٹ دیا تو پانچ سال میں شوب سینہ کا یہ امیدوار جو آج کھڑا ہے وہ امتیاز دلیل کے نقش خدم پر اب چلنا شروع کر دیا کیسے چل رہا ہے امتیاز دلیل کے نقش خدم پر اب جہاں گئی میں جارہاں کہہ رہا ہے اے بھائی ہندو مسلمان سیک عیسائی سب میرے کو ہوٹ دو تو امتیاز دلیل نے اس کو پہلا سبق سکا دیا کہ اورنگ آباد کی جنتہ اب نفرت کو خبول کرنے والی نہیں ہے اور اورنگ آباد کی جنتہ مجھے یقین ہے کہ دوبارہ یہاں سے امتیاز دلیل کو بھاری اکثریت سے بھاری میجارٹی سے دوبارہ اپنا ایم پی بنا کر بھارت کی سب سے بڑی پنچائت پر پارلیمنٹ میں بھیجائے گی تاکہ اورنگ آباد میں جو ڈیولپمنٹ کا کام کروانا ہے میں آپ کو یقیناً آپ کو وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کا ہر کام انشاءاللہ تعالی مکمل ہوگا امتیاز دلیل ایک بہترین ممبر آف پارلیمنٹ ثابت ہوئے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جو سینئر پارلیمنٹیرین ہے جو پانچ پانچ چھے چھے مرتبہ جیت کر آئے وہ مجھ سے آ کر کہتے کہ ہم کو تاجوب ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ یہ جیت کر آیا اور اتنی اچھی بات کیسے کرتا ہے کہ پانچ چھے منٹ میں وہ پوری اپنی بات کو رکھ دیتا ہے تو یہ خابلیت ہے امتیاز دلیل کی اور اگر امتیاز دلیل ممبر آف پارلیمنٹ بنا تو یہ آپ لوگوں کی دعا اور آپ کی اوٹ سے بنا اور انگاباد سے امتیاز دلیل کو اپنے کامیاب کیا تو یہ امتیاز دلیل کی صرف پرسنل یا ذاتی کامیابی نہیں ہے یہ اور انگاباد کی اوجنتہ کی کامیابی ہے جو امن چاہتی ہے یہ اور انگاباد کی اوجنتہ کی کامیابی ہے جو ظلم کو برداشت نہیں کرتی بلکہ مظلموں سے انصاف کا مطالبہ کرتی ہے امتیاز جلیل کی ذاتی کامیابی نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جو ساماجیک نیائے کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اورنگ آباد میں ساماجیک نیائے ہو یہ ان لوگوں کی کامیابی ہے جو اورنگ آباد میں کسان آت پریشان ہے پتکشی کر رہا ہے اس کے تعلق سے کوئی بات نہیں کر رہا ہے اور آپ کو ایک اور بات بتا رہا ہوں کہ مہراشترہ کی سیاست میں مہراشترہ کے پولٹیکس میں سب لوگوں نے اپنے کپڑے ایسا بدل دیئے تھا کہ صبح میں ایک کپڑا ایک پاٹی کا دوپہر میں ایک کپڑا ایک پاٹی کا سام میں ایک کپڑا ایک پاٹی کا صبح ہے اب تک ایک اور کپڑا پہن لیتے ہیں مگر امتیاز جلیل میں وہ بات نہیں ہے امتیاز جلیل جس پاٹی سے کامیاب ہوا امتیاز جلیل اسی پاٹی کے تحت رہ کر کام کیا آپ دیکھتے جائیے کہ ایسا کبھی کبھی جب ٹی وی پہ اخبار میں فوٹو دیکھ کر یا نام دیکھ کر پڑتا ہوں تو مجھے پوچھنا پڑتا ہے امتیاز جلیل سے یہ کون سی پاٹی میں ابھی ہے امتیاز جلیل بولتے ہیں اصد بھائی کل شام تک یہاں تھا آج یہاں پر چلا گیا آپ بتاؤ یہ کوئی راجنیتی کرنے کا طریقہ ہے یہ غریبوں کی خدمت کرنے کا طریقہ ہے یہ کسانوں سے انصاف دلانے کا طریقہ ہے یہ دنگروں کو ان کا ساماجی کمیاں یا مقام دلانے کا طریقہ ہے تم نہ دنگر کے ہو نہ تم دلیت کے ہو نہ تم مسلمان کے ہو نہ تم کسان کے ہو تم کسی کے نہیں ہو تم صرف ستہ کے بھو کے ہو اور تم دولت کے پجاری ہو تم عوام کے دوست نہیں ہو عوام کے خادم نہیں ہو اسی لئے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ تماشا بن چکا ہے پورے مہاراشتہ کی راجنیتی میں مگر مجھے مہاراشتہ کی جنتا پر پورا بروسہ ہے مہاراشتہ کی جنتا ایسے جوکروں کو اوٹ نہیں دے گی مہراشتہ کی جنتہ ایسے امیدوار کو اوٹ دے گی جو بولا اس نے کام کیا جس کو اوٹ دیا وہ اس کے پاٹی کے ساتھ وابستہ رہ کر اس نے کام کیا امتیاز دلیل کو آپ دیکھتے ہیں دوسرے جو ہیں تو ایسا آئے کہ کبھی ادھر کلاتی مار رہے کبھی ادھر کلاتی مار رہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کی کلاتیوں کو دیکھ کر بندر بھی شرما جاتا ہوں گا کہ کتنے کلاتی مار لیے لو کہ کوئی پاٹی میں کہاں پر ہے نہیں معلوم ادھر ٹکٹ نہیں ملا ادھر گر گئے ادھر نہیں ملا ادھر چلے گئے ارے خصہ کیا ہے رہے بھائی رک تو جا کم سے کم سونچ ان غریبوں کا کیا ہو رہا کسان مر رہے لوگ پریشان ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے کوئی کسی کی بات نہیں کر رہا ہے کرپشن کا سکینڈل ہے وہ ولد مطروں کے پاس چلے جا ان کی چائے پیو تم صاف ہو جاتے کیسا ہوگا بتائیے پھر آپ پھر غریب کس کو اٹھ دے اور اوپر سے آپ دیکھتے ہیں کہ الیکٹرال بانڈ کا مسئلہ ہو گیا الیکٹرال بانڈ نکالے گئے آپ کو جان کر تاجب ہوگا تکلیف ہوگی کہ آٹھ ہزار کروڑ صرف بی جے پی نرندر موڈی کو ملے اور موڈی بولتے ہیں میں نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا اچھا ٹھیک ہے نہیں کھائے نہیں کھانے دیں گا الگ بات ہے آٹھ ہزار کروڑ لے کر جس کسی نے ان کو آٹھ ہزار کروڑ دیے موڈی جی نے ان کو ڈبل میں انعام دیا کانٹریک دے دیا تو یہ کر لے تو وہ کر لے ارے کیا آپ دلی کے بات چاہے فرمان جاری کر کے جاگر بات رہے تو ائرپورٹ لے رہے تو وہ سلم کو ڈیولپ کر لے تو اور اور بنا دے اور آپ جانتے ہیں اگر کوئی بڑا سیٹ کسی سیاستدان کو نیتا کو پیسے دیتا ہے تو اپنی امہ کے مرنے کے غم میں نہیں دیتا اپنے باپ کے مرنے کے غم میں نہیں دیتا وہ کیوں دیتا ہے پیسے جب ایک ہاتھ دیتا ہے تو بولتا ہے کہ پانچ ہاتھ میرے کو واپس دینا آٹھ ہزار کروڑ بی جی پی کو ملے ایک تھاؤزن کروڑ تو یہ ہو گئی کہ آج سے چار پانچ دن پہلے بھارت کے پدان منتی نریندر موڈی بھاشن دے رہے تھے کہ بھائیوں بھینوں مچھلی دکھائی جا رہی ہے گوش دکھایا جا رہا ہے موڈی جی آپ گوش مچھلی پہ کیوں نریندر موڈی کی پارٹی کو ایک بیفٹی کمپنی ہے علانہ علانہ نے نریندر موڈی کو دس کورڑ روپے کا الیکٹرل بانڈ دیا دیر کورڑ کا شیف سینہ کو دیا اب کس کی گوش کی دکان بند ہے مہارا شرہ میں سمجھ گئے نہ آپ کس کی گوش کی دکان بند ہے کھٹک کی اور خوریشیوں کی اوپر سے انہوں دس کورڑ گوش کی کمپنی سے لے لیا وہاں گفاگا بغاقا ہم اب کھا لے رہے اور غریب کی دکان کھولنے نہیں جا رہے اب وہ غریب دن میں ایک سو دو سو روپے کما کر گھر کو جاتا تھا مرموڈی جی کیا بلتے نہ کھاؤں گا نہ کھانے دوں گا مگر الیکٹرل بانڈ دیں گے تو تم کو پورا مہاراشتہ خوربان کر دوں گا اب بتاؤ کیا ہوگا یہ یہ راجتی تھی ہے اسے چلے گی آٹھ ہزار کور بی جے پی کو سو دہ سو کور کانگریس کو تیرہ سو کور ٹی ایم سی کو گیارہ سو کور ٹی آریس کو راشتہ وادی کانگریس کو بھی ملے یہ پورے ہمام میں ننگے ہیں یاد رکھو آپ ایک ہمام میں یہ پورے ننگے ہیں اگر کسی کو بھی الیکٹرل بانڈ نہیں ملا تو بی ٹیم کو نہیں ملا ہم کو کالی دیتے ہیں ہم بی ٹیم ہیں اگر میں بی ٹیم ہو تو کچھ تو ملنا چاہیے تھا نا لولی پپ نہیں دیے میرے کو لولی پپ نہیں ہم کو ان کو پانچ ہزار کروڑ بابا کی جاگیر ہے لوٹ کے جا رہے ہیں اور بولتے ہیں ہم وہ ایسی بی ٹیم ہیں اور کٹتا ہے ہرے بھائی میں الیکشن چناؤ لڑتا ہوں سب کے سامنے آکے لڑتا ہوں بغیر کسی سے درے لڑتا ہوں میری جان پر کئی مرتبہ حملہ ہوا گاری پر گولیاں چلی مگر ہم بکنے والے نہیں ہیں دولت کے آگے نہ ہم دولت کے آگے بکنے والے ہیں نہ ہم طاقت کے آگے جھکنے والے ہیں یہ مائم پاٹی ہے اور دوسرے دیکھیں تو آپ سب بک گئے انہوں خرید رہے سیڈ ساپ خرید رہے لے لے کٹا لے تا لے بول لگا تیری بولی کٹی ہے بول حراج ہو رہا ہے پولیٹیشنز کا الیکٹرال بانڈ کے نام پر سب لوگ اپنا ضمیر بیچ چکے اور جب آ کر یہ لوگ غریبوں کی بات کرتے ہیں تو ان کو آئینے میں جا کر اپنا چہرہ دیکھنا پڑے گا کہ تم کیا غریبوں سے محبت کرتے جب ان کا خون چوسنے والوں سے تم پیسے لے رہے ہو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں آپ سے اپیل کر رہے کہ تیرہ مئی کے دن صبح کے اولین ساتھوں میں آپ نکلئے اچھا بی جے پی راشتہ وادی کانگریس شیو سینہ ایک بات بولتے تین سو ستر نکال دیئے نکال دیئے چلی اچھا کراؤں میرے ایک سوال کا جواب دو تری سیونٹی کے بعد کیا آتا تری سیونٹی ون آتا ہے نا مہارا شراہ میں مرک وادہ ریجنل بورڈ ہے ہمارے جنرلیس لوگ ہیں دو ہزار بیس سے بورڈ نہیں ہے دو ہزار بیس سے چیرمن نہیں ہے مگر تین سو ستر نکالے ارے جو ریجنل بورڈ مرک وادہ کے ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا گیا وہ کہاں گیا اس کے ممبر کہاں گئے اس کا چیرمن کہاں گیا اس کا پیسہ کہاں گیا ارے اُت جب تھا کرے تم مکہ منتری تمہارے رائٹ ہینڈ پہ اس وقت اشوکراؤں تھے اب بی جی پی میں چلے گئے لیفٹ ہینڈ پہ جید پاوار تھے اب ادھر بھاڑ گئے تو تری سیونٹی ون کے تحت مرک وادہ وادہ ویڈربا کا ریجنل بورڈ کیا ہوا ایک ممبر نہیں ہے چیرمن نہیں ہے دو دو سال ہو گئے پین سال ہو گئے اس کا پتہ پتہ ہی نہیں ہے مگر سب بولتے تری سیونٹی ون کا کیا ہوگا بتاؤ تری سیونٹی ون اگر ریجنل بورڈ رہے گا تو آپ فیصلہ کریں گے کہ مرک وادہ کا پیسہ کہاں پر خرچہ ہوگا یہ ان کی راج نیتی ہے اسی لئے کہہ رہا ہوں اس ہمام میں سب ننگے ہیں مرک وادہ کا ریجنل بورڈ ویڈربا کا ریجنل بورڈ مگر سب بولتے جائے مہاراشترا جائے مہاراشترا بولے تو پی تری سیونٹی ون کا کیا ہوگا اب آجائیے ادھر ٹاکرے سی ڈبل اے کا قانون بن رہا تھا کیا ادھر ٹاکرے نے موڈی کا ساتھ نہیں دیا سی ڈبل اے کا قانون بن رہا تھا ادھر ٹاکرے موڈی کا ساتھ دیئے اور سی ڈبل اے کا قانون ان پی آر این آر سی سے جھوڑ کر دیکھنا پڑے گا اس سے الگ نہیں کر سکتے یہ سٹیزنشپ قانون کے تحت ان پی آر این آر سی ہے اب بی جے پی والی نہیں میں نے امید شاہ سے پوچھاتا ویڈیو ہے ان پی آر این آر سی ہو کے رہے گا تو کیا جھوٹ ہے بولا امید شاہ نے جھوٹ بولا تو کل پارلیمنٹ پہ پریولیت موشن دالوں گا امید شاہ کے خلاف کے جھوٹ بولے تو پارلیمنٹ کو آپ سی ڈبل اے کا ساتھ دیئے ادھاکھا کریں اور ان پی آر این آر سی ہوگا تو یاد رکھو ان پی آر این آر سی ہوگا یہ لوگ اس دیش میں ان پی آر این آر سی کرا کر دلیل سماج کو غریب سماج کو اور سنگ اکتماد مسلمان کو کسانوں کو بارال جتنے غریب ہیں اگر یہاں پر اس علاقے میں کسی گورنمنٹ کے دفتر پر ان پی آر این آر سی کے تحت ایک نام لکھا جائے گا راہول نام لکھ دیئے ہمارے بھائی کا تو کوئی بھی سنگ پریوار کا آدمی جا کے بولے گا راہول بھارت کا ناغرک نہیں ہے وہ راہول کو بتانا پڑے گا کیوں بھارت کا ناغرک ہے راہول کے اوپر بڑن آف پروف آ جائے گا راہول کو بتانا پڑے گا کہ دادا کا اس کے دادا کا بچ سیڈیپکٹ کا سکے لائے گا راہول بھارت میں کتنے لوگوں کے پاس پاسپورٹ ہے سی یا ساتھ پیچھت لوگوں کے پاسپورٹ ہے اور آپ سمجھتے آدھارکارڈ سیڈرنشپ کا پروف ہے نہیں آدھارکارڈ آدھارکارڈ کے پیچھے لکھاو آئے کہ یہ بھارت کی سیڈیڈنشپ کا پروف نہیں ہے اوٹرنس میں نام سیڈیڈنشپ کا پروف نہیں ہے سی ڈبلے کیتائی تو جب تھا کرے نہیں کیا وہ جب تھا کرے آکے ہو رہے ہمیں سیکلر ہو گیا کہ کیسے سیکلر ہو گئے بھائی آپ کہاں سے سیکلر ہو گئے آپ اور کانگریس راشتہ وادی شرط پاہر کیوں ان کے ساتھ بھائی تھی بھی ہے چیچا ایک طرف بھتی جا ایک طرف سب کو بے خوب منا رہے ہیں لوگ انکر ایک طرف انہوں ایک طرف اور گاری کس قدر ہے پورے مل کے بی جے پی بولتی ہے آتھنگ وادیوں کا ساتھی ہے ہم بھی ٹیم ہیں ٹیپلز اللہ کا مسئلہ ہے عدد تاکرس ساتھ دیئے بی جے پی کا ٹیپلز اللہ کا خانون موڈی جی بولتے ہیں مسلم مہیلاؤں کے لیے بڑا انصاف کی بات ہے انصاف کی بات نہیں نائنصافی کی بات ہے اگر کوئی مسلم مہیلاؤں کو کوئی مسلمان ٹیپلز اللہ دیتا ہے تو میں کہاں ہوں گناہگار ہے وہ گناہگار ہے مگر جو وہ دیتا ہے اب اس عورت کو بتانا پڑے گا کورٹ کو جا کر کہ یہ باگل بے اخوف نے مجھے ٹیپلز اللہ دیا کون جا کر اس کی تائیز میں کورٹ میں کھڑے رہے گا اچھا موڈی جی کو ہم موڈی جی نہیں بولیں گے ان کو علامہ فضلت الشیخ موڈی بولیں گے کیوں بولیں گے جیل میں کوئی گیا تو موڈی جی بول ہے تو جیل میں جائے گا تو اپنی بیوی کو پیسہ بھی جانا پھر جیل میں کون دے گا پیسے موڈی جی بول رہے ہیں دماغ میں آگیا سائنٹس ہے وہ اب موڈی جی بول رہے ہیں کہ وہ ٹیپلز اللہ دیتا تو شادی نہیں تُٹتی جب شادی نہیں تُٹتی تو گناہ کس بات کا کیس کس بات کا موڈی جی فضلت الشیخ ہے علامہ ہے اچھا اس کو کوٹ میں سزا دو یا تین سال کی کسی اور سمود آئے کہ اگر اپنی بیوی کو سرچ چھوڑتا ہے تو ایک سال یہاں پر دو یا تین سال اب دو سال تین سال کے بعد وہ دیوانہ نکلے گا تو کیا اس کی بیوی ہماری بیٹی جیل کے سامنے کھڑے ہونا کہ آہ میں تجھے خبول کرلوں تین سال تک وہ بچی انتظار میں رہنا ہے اس کا قوائے پرسان حال ہوگا پھر آپ دیکھئے یہ بات ہے یو اے پی اے کا قانون شیف سنا نے یو اے پی اے قانون میں ساتھ دیا موڈی کا بھارت کی جیلوں میں لوگ سڑ رہے ہیں بیمہ کورے گا ان کی جیل میں جو لوگ جیلوں میں ہیں جن کو آج کہا گیا کہ تمہارے گھر پر سوا تم پھتنے پیسے جمع کرو یو اے پی اے کیسے یو اے پی اے کو مضبوط کیا گیا جولائی دو ہزار انیس میں در تھاکری نے ہم اچھا کے قانون کا ساتھ دیا جیل میں کون ہے دلیت ہیں جیل میں کون ہے مسلمان ہے جیل میں کون ہے انٹیلیکٹوال ہیں جو بی جے پی آر ایسس کے خلاف ہیں آپ پھر آ کر کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں تو اسی لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ دیکھ سمجھ کر اپنے اوٹ کا استعمال کریے امتیاز دلیل آپ کی آواز ہے آپ کی پہچان ہے امتیاز دلیل نے اپنے آپ کو جان کو جوکم میں ڈالا اور ارنگ آباد میں فساد ہونے نہیں دیا جو امتیاز دلیل کو اوٹ دے گا وہ جان بچانے والا ثابت ہوگا جو امتیاز دلیل کے خلاف اوٹ دے گا تو آپ ان لوگوں کو جان لیجئے جو دنگا کرانا چاہتے ہیں جو گابر کرانا چاہتے ہیں امتیاز دلیل کا نام غریبوں کی جان کو بچانا امتیاز دلیل کو اوٹ دینے کا مطلب غریبوں کو ان کا حق دلانا ابھی ہمارے بھائی نے مجھے آدرش کے ہیں کہاں گے وہ ستیز کہاں ہیں دو ہزار کروڑ کا آدرش کا سکیم ہوا کوئی پارٹی ان کا ہاتھ نہیں پکڑا پوچھ لو ان لوگوں سے یہ بڑا بولتے ہیں نا کیا ہم دشمن ہیں کیا ہوا بی جی پی نے ان کا ہاتھ پکڑا نہیں پکڑا شنڈے نے ہاتھ پکڑا نہیں پکڑا عجید پاوار نے شرط پاوار نے کوئی نہیں یہ غریب لوٹے پیٹے جن کے دو سا قور سے زیادہ زندگی کی کمائی کی لوٹ کے چلا گیا تو امتیاز دلیل کے پاس گئے امتیاز دلیل نے ان کی انصاف کرائی کا آغاز کیا اور آج امتیاز دلیل کے لڑنے کی بنیاد پر انشاءاللہ تعالیٰ نے طریق میں ان آدرش ان تمام لوگوں کا انصاف ہوگا کہ امتیاز دلیل نے دیکھا کہ اس میں کون کی سمودھائی کا ہے امتیاز دلیل نے یہ دیکھا کہ یہ غریب ہیں ان کی آسوں کو دیکھ کر امتیاز دلیل کے آن میں آسو آگئے یہ ہونا چاہیے جو آپ کا ایم پی ہوتا ہے اس میں درد ہونا چاہیے تکلیف کو محسوس کرنے کا ایک سلیقہ ہونا چاہیے ارے یہ تمام لوگ صرف آپ کے اوٹ کے بھوکے ہیں ان کو اگر پانچ کلوک الیکٹرال بانڈ کوئی دے گا اپنا ضمیر بیش دیں گے سب بیش دیں گے اپنے آپ کا مگر امتیاز دلیل رکا نہیں جھکا نہیں اور آج آدرس والوں کی اڑائی امتیاز دلیل لڑ رہا ہے میرے بھائی میری آپ سے دون گزاریش ہے کہ آپ اپنے ایک 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 اوٹ کا صحیح استعمال کریے اور حد تو یہ ہو گئی کہ آج مہارا شکرہ ہو یا پورا بھارت ہو جو جو غریب نوجوان ہیں ان سے پوچھو آپ ان کو سب سے زیادہ پریشانی نوکری کی ہے میڈیا کے لوگ ہیں بولیں گے نہیں ان کو نہیں معلوم کل تک ان کی نوکری رہے گی یا نہیں رہے گی بے روزگاری نوجوانوں کا بہت بڑا چیلنج ہے ہر نوجوان پریشانے چاہے کسی مذہب اور سمودائے کا ہو تو بی جے پی کے لوگوں سے پوچھا گیا ان کے آزمگر یو پی کے ایم پی سے میڈیا نے پوچھا یہ انیمپلائیمنٹ کے بارے میں تم نے کچھ نہیں کیا تو انپی صاحب کا کیا بیان ہے سنو آپ یہ کتے جینیس ہے دیکھو آپ انپی صاحب نے بیان دیا کہ کیا کریں گے موڈی جی اتنے بچے پیدا کر دے لو ابے تُو کچھ سے پیدا ہوا ماتی بیٹ سے پیدا ہونا تھا اب انپی صاحب موڈی جی کیا کریں گے یوگی جی کیا کریں گے انہوں نے تو بچے نہیں پیدا کیا لوگ پیدا کر رہے ہیں کہاں سے لائیں گے نوکری ارے وہ نہیں پیدا کیا ہم ان کی حضرت کرتے بھائی وہ ان کا فیصلہ ہوگا ہم جو مانیں گے ان کے فیصلے کو میں بیوی ہے میرے گھر میں میری بہن ہے بیا کروں گا آپ سرکار میں کس لی ہے پھر بتاؤ اب بول دو کہ شادی مت کرو بچے مت پیدا کرو نوکری مل جائے گی چلو بولو بولو دونوں شادی نہیں کیے ایک شادی نہیں کیے ایک شادی کیے دونوں کو بچے نہیں ہیں ان کا فیصلہ ہے مگر ایک پردان منتری بن گئے دس سال سے ایک مکھیا منتری بن گئے تو معلوم ہوا جو بچے نہیں پیدا کرے گا اس کو ہی ملے گا کیا ملائی ایک کیا بات ہے بتائیے مزاق اڑا رہے ہیں غریبوں کا ان بیرزگار نوجوانوں کے جلوں پر کیا گزرتی ہوگی جب اس طرح کے بکواس کو سنتے ہیں کہ ایک بی جے پی کا ایم پی کہہ رہا ہے اور یاد رکھتی آخر میں کہہ رہا ہوں اگر دوبارہ بی جے پی کو اوٹ ملے گا تو نریندر موڈی امبیٹ کر کے بنائے ہوئے سمیدان میں تبدیلی لائے گا یا اس کا نیا سمیدان بنائے گا لاکھ بی جے پی کہہ لے کبھی یقین نہیں کرنا ان لوگوں پہ کبھی یقین نہیں کرنا آپ بولیں گے اوہی سی تم کیوں بول رہے تم پروف دو کیوں یقین نہیں کرنا بی جے پی کے اوپر کہ دوہزار چودہ میں موڈی نے نہیں کہا تھا بھائیو بھینو نہیں کہا تھا کہا تھا نا جو مانتے ہیں کہا تھا ہاتھ اٹھاؤ میڈیا کے لوگ بھی اٹھا سکتے آپ پندرہ لاکھ کی جگہ پندرہ پیسے آئے اب موڈی جی کی بات کے اقین کیسا کریں گے دو کارڈ نوکری ہر سال دیں گے وہ لے تھے آج کی تاریخ میں دوہزار چوبیس میں چودہ لاکھ وہ خود کہہ رہے ہیں بتائیے کیسے بروسہ کریں گے آپ یاد رکھئے اس دیش کی سب سے بڑی طاقت امبیتر بابا صاحب کا بنا ہوا سمیدان ہے اگر یہ سمیدان چلا جائے گا تو سب چلا جائے گا یاد رکھو تو سمیدان کو بچانا ہے یہ سمیدان ہم سب کو بڑا بری کا حقوق دیتا ہے یہ سمیدان کہتا ہے کہ کوئی بڑا چھوٹا نہیں یہ سمیدان کہتا ہے کہ گورے کو کالے پر فوقیت نہیں سمیدان کہتا ہے کہ جو موچی ہوگا اور جو بڑی بیلڈنگ میں بیٹھا ہوگا وہ سب برابر ہوں گے یہ چال ہے یہ سادش ہے ان کی سمیدان بدلنے کی جب سمیدان بدلے گا تو آر اکشن چلا جائے گا یاد رکھو میری اس بات کو میں تمہارے اوٹ لینے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں سچائی بیان کر رہا ہوں اسی لئے آپ کو پارلیمنٹ میں اپنی ایک بہترین آواز کو بھی جانا ہے امتیاز جلیل کو کامیاب کریے اور تیرہ تاریخ کے دن جب آپ پولنگ بود کو جائیں گے تو خدا کے لیے سیل فون لے کر پولنگ بود کو مت جائیے ہم کیا ہوتا سیل فون لے کے جاتے اب وہ رولز میں ہے سیل فون آپ نے ہاتھ پیل پکڑ کر نہیں لے کے جا سکتے تو سیل فون مت لے کر جائیے اپنے پورے فیملی کو لے کر جائیے نوجوانوں کی ذمہ داریے پولنگ بود کو جائیے پتن کے نشان کے جگہ بطن دبائیے موسیقی